موسیقی چائے اور ربلے میں انڈے لے آئی زوار نے کہا کہاں چھکے تھے یار تیری لتنی خاک شانی ہے میں نے کہ سمجھو خاک کے بھیر لگا دی ہے شہری و نادی نے میری جان کھا رکھی تھی رات دن مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھتی تھی انہیں شکتہ کہ میں جانتا ہوں تمہیں پتہ ہی ہے میں کتنا جانتا تھا صرف اتنا پتہ کہ تمہارے پاس شانی کا ایک موبائل نمبر ہے اور تم اس نمبر کی خوج میں لاہور گئے ہو اس کے بعد ایک دم خوفنا خبریانہ شروع ہو گئی پہلے پتہ چلا کہ لاہور پولیس نے تمہیں چودری بشیر کی کوٹھی کے اندر سے پکڑ لیا ہے تم شریر زخمی حالت میں ہو پھر اطلع آئی گی پولیس کی گاڑی تمہیں اسپدال لے جا رہی تھی کہ راستے میں تمہارے ساتھ نے تمہیں چھڑا لیا میں حیران تھا کہ وہ کون سے ساتھی ہیں جنہوں نے چھڑایا ہے نہیں زارے میں چودریوں کے پاس ہی تھا وہ تو تمہاری حالت دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے زوار نے رستم کے زخم اور تاثر بھری نگاہ دورا کر کھا پھر اچانک جیسی سے یاد آیا اس نے پوچھا افندی کو اسپدال سے اٹھا لیا گیا ہے کچھ پتہ ہے اس کے بارے میں ہاں پتہ ہے جان سے مارتی ہے انہوں نے رستم کی آواز کر میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کیسے زوار نے ششتر لہجے میں پوچھا وہ ٹوٹو بھی ٹانگوں کے ساتھ رات پر چھل سے اٹھا رٹکا رہا اور صبح سویرے دم توڑ گیا رستم کا لہجہ عجیب تھا اوہ میرے خدا زوار ان دو کے سمندر میں غرق ہو گیا کتنی دیر وہ گمسم بیٹھا رہا آنکھوں میں آنسو کی نمی تھی پھر اس نے پوچھا شانی صاحبہ کہاں ہے بی بی چیبر بھی بڑی سختییں کی گئی ہیں زارے میں سب کچھ بھول سکتا ہوں لیکن دو باتیں نہیں ایک آفندی کی موت اور دوسری بی بی جی کے ساتھ ہوں والی گستاخیاں شاید شاید آفندی کی موت کو بھی کبھی بھولی جائے لیکن بی بی جی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا اور نہ معاف کروں گا رستم کے ریجے میں ایسی آتشتی جس نے زواجر سے شخص کو بھی لرزا دیا وہ گہری سانس لے کر بولا تمہیں ڈونڈنے کے لئے جو کوششی کی ہے ان کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی مختصر یہ سمجھو کہ دو دفعہ پولیس سے ٹاکرا ہو چکا ہے وہ دو ہی دفعہ نارپور کے بلی مارو سے مارا ماری ہوئی ہے بلی مارو سے آخری جھگڑا کوئی تین ہفتے پہلے نارپور کے قریب گاؤ سلطانپورا میں ہوا دو بندوں ان کے زخمی ہوئے تھے دو ہمارے یہ دیکھو تمہارے پیار کی ایک نشانی زوار نے پنلے پر سے پدلوں اٹھا کر رستم کو گولی کا زخم دکھایا گولی ایک طرف سے گوشت کو چھیتی بھی گزر گئی تھی زخم میں بھی کچھا تھا پوری طرح بھرا نہیں تھا رستم نے ایک سرد آ بھری میرا خیال چھوڑ دے زارے بس مجھے میرے حال پر رہنے دے میں بھائی اکرام کی طرح بے خبر نہیں ہوں رستم میں جانتا ہوں تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں ویسے تو بھائی اکرام کو بھی بہت تھوڑا شک ہو چکا ہے انہوں نے فون کر کے مجھے اور شہری کو اس لئے یہاں بلایا ہے کہ ہم تم سے اندر کی بات معلوم کریں کون سے اندر کی بات زوار کے جیرے پر دکھ کی گیری پر چھائیاں تھی اس نے اپنی پترون کی جیب سے ایک دوست پہلے کا مورا توڑا اخبار برامت کیا اخبار کے اندر کے صرف پر ڈیک نہ لیکی کنارے قاتلوں نے لے پولیس اہلکاروں کی خبر نمائے سلخی کے ساتھ موجود تھی خبر کا مطن کچھ اس طرح تھا کٹھولی گاؤں کے میلے میں ایک دھیاتی کو قاتل کر کے فرار ہونے کے بعد روستم سیال نے ایک اور خونی واردات کی ہے روستم اور اس کے ساتھیوں نے محتوی بستی کے قریب ٹیک نہ لیکے کنارے چار افراد کو بے درجی سے قتل کر دیا ہے ان میں تین حاضر سروز پولیس اہلکار ہیں اس طرح اب تک روستم کے ہاتھوں جان گوانے والے پولیس ملازمین کی کل تعداد پہنچ ہو چکی ہے اس طرح کاروائی کے بعد روستم کو زندہ مردہ پکڑنے کے لئے پولیس کی کاروائیاں تیز تر ہو گئی ہیں ڈاکوں کی سرکوبی کے لئے حوالے سے شہرت پانے والے ٹی ایس پی ریاض کو روستم کی گرفتاری کا میشن سوپا گیا ہے آج گجناوالہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران میں ریاضی صاحب نے اس بارے میں تفصیلات بتائی دری اصنا اطلاع ملیا کے مبینہ طور پر روستم کو روستم کی منظور نظر شہناز بی بی اور شانی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے شہناز بی بی کی وکیل معروف ایڈوکیٹ حمدانی کا کہنہ ہے کہ میری موقعہ شہناز بی بی چودری کا روستم سیار سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں اس بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ محض الزام تراشی کے زبرے میں آتا ہے اور دلدام تراشی ہیں شہناز بی بی کے سابقہ سوسائلوں کی طرف سے کی جا رہی ہے روستم خبر دیکھ چکا تو زوار نے پوچھا کہ شانی بی بی واقعی پولیس کے پاس ہے میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا بی بی کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا خیال سے ہے اس سے کیا مراد ہے کہ آخر میں بی بی سے تمہاری بات نہیں ہوئی نہیں روستم نے کہا تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ بی بی نے جو کچھ کی اپنے طور پر کیا تمہیں اطمات میں نہیں لیا وہ اپنے بارے میں اپنے طور پر فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے زوار وہ کوئی ہماری باندھوئی تو نہیں یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تمہاری اچھی بلی زندگی ایک بار بھی تباہی کے روح پر مل گئی ہے اور یہ سب کوئی صرف بی بی کو بچانے کے چکر میں ہوا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت بی 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 تمہارے ساتھ کندے سے کندے ملا کر کھڑی ہوتی لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر بھی یہ تو ہونا چاہیے تھے کہ بی بی جو کرتی مشورے سے کرتی مشورہ کا کرنا تھا انہوں نے وہی کیا جو مناسب رستہ تھا زوارے لیکن کیا آخر میں ملاقات بھی نہیں ہوئی تمہاری پرسو تک من دونوں ساتھ تھے بی بی کے آنے سے پہلے وہ خود ہی وہاں سے نکل آیا تھا زوارے روستم کے آنکھوں میں جھانکا تفیمی انداز میں سر ہی لائے شاید تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بی بی کا فیصلہ تمہارے بارے میں کیا ہونا ہے روستم کے چہرے پر ایک دم خون کی سرکی دوڑ گئی نہیں زارے دوست ہو کر زخمت لگاؤ میں بی بی کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا ایک لفظ بھی نہیں انہوں نے جو کچھ کیا اچھا کیا ہے آئندہ بھی وہ جو کریں گے اچھا کریں گی تم نہیں جانتے زارے بی بی کے سے تو احسان ہی احسان ہے مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں یہ زندگی یہ زندگی انہی کی دی ہوئی ہے زارے پیدا کرنے والے کی قسم ایسی سو زندگی ہے ان پر قربان تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے اگر روستم کی آواز بھر رہ گئی بات دوری چھوڑ کر اس نے گھٹوں پر سر جھکا لیا زوار نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا میں نے بس یہ کہا تھا کہ روستم کہ بی بی کو تم سے آئندہ کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے تھا پھر وہی بیوہ کوفوں والی باتیں کر رہے ہیں اور روستم میں ان کی زندگی میں دخل دینے والا کون ہوتا ہوں میرے ان کا مقام بہت اوجا ہے زارے تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے زوار عجیب نظروں سے روستم کو دیکھ رہا تو روستم کے لہجے کا کربور گھیرائی کو محسوس کر کے وہ اندر تک لرز گیا اسے یوں لگا جیسے روستم کی شور دنیا کا بندہ ہے وہ جس روستم کو جانتا تھا وہ دھرے دھرے کے نوکے جذبے کی مستو میں کہیں گم ہو گیا ہے وہ ایک ایسے شخص سے مخاطب ہے جو بس عشق کھاتا ہے عشق پہنتا ہے عشق اوڑنا اور عشق میں ہی سانس لیتا ہے وہ موضوع بدلتے ہوئے بولا روستم ٹھیک ہے میں اس بارے میں بات نہیں کرتا لیکن یہ تو پوچھ سکتا ہوں کہ اب تمہارے کیا ارادے ہیں اب کوئی ارادے نہیں ہیں زارے جیدر یہ طوفان لے جائے گا اس طرف چلا جاؤں گا ایک بات بھولا جانا روستم زبان نے ٹھہر ہوئے لیجے میں کہا ہر بندے کا اپنے اپنا طوفان ہوتا ہے لیکن ہم دونوں کا طوفان ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور آئندہ بھی ایک ہی رہے گا تم کیا کہنا چاہتے ہو تمہیں یاد ہوگا روستم جب تم بی بی کے لئے بدلے تو تم نے اپنے ساتھ مجھے بھی بدل لیا مجھے کھینچ کھینچ کر اور گھسیٹ گھسیٹ کر اسی راستے پر لے آئے جس پر تم خود تھے اور میں آگیا ساری دشمنیاں سارے حساب کتاب اور ہنگامیں بھلا دی ہیں میں نے ہر جرم سے ہاتھ کھینچ لیا اور اب ایک بار پھر تم بدل رہے ہو اور اس پار بھی تم اکیلے نہیں بدلو گے اگر بدلیں گے تو دونوں ساتھ بدلیں گے روستم نے اپنے اچھنی گاہیں اٹھا کر زوار کو گھوڑا نہیں زوار میں ایسا کرنے نہیں دوں گا تمہیں اب تم اکیلے نہیں تمہارا گھر ہے تمہارا ہونے والا بچہ ہے تمہاری ایک زندگی ہے میں زندگی کو کسی صورت با نہیں ہونے دوں گا میری زندگی میں تم بھی شامل ہو روستم اگر تم تباہ ہو رہے ہو تو میں تباہی سے کیسے بچ سکتا ہوں نہیں زارے روستم نے زوار کو بالو سے پکڑ کر جھٹکا ایسا مس سوچو اس کمرے میں تابر توڑ بارش کے دوران میں وہ کملوں میں لپٹے بیٹھے رہے ان کے سامنے سگورٹوں کے ٹوٹے گرتے رہے اور ان کی طویل بیعث مختلف نشب و فراستہ کرتی رہی ایک لمبی اور تکلیف دے کوشش کے بعد روستم زوار کا عبال کم کرنے میں کامیاب رہا لیکن کمس کا وقتی طور تو یہی لگا کہ اس نے زوار کو نیم قائل کر لیا ہے روستم نے زوار سے بحث کرتے ہو اس نکتے پر دو دیا کہ اس کے ساتھ مل کر پولیس کے آگا کے بھاگنے سے بہتر ہے کہ زوار خود کو یہ اکثر علیہ دا رکھے اور اپنے ڈھنگ سے آجی حیات خان کے ساتھ مل کر روستم کی مدد کی کوشش کرے بحث کے آخر میں جیسے روستم کو اچانا کوئی بات یاد آئی اس نے موضوع بدلتے ہوئے کہا تمہارے ساتھ کوئی لڑکی کون آئی ہے زوار نے نئے سگرٹس اُلگا کر کہا میرے جواب سے تمہاری بوشل پر پھر پاؤں آ جائے گا آگ گوگولہ ہو جاؤ گے اچھا نہیں ہوں گا آگ گوگولہ وہ نادیا ہے زوار نے انکشاف کیا ہر صورت ہمارے ساتھ آنا چاہتی تھی اس کی حالت ایسی تھی کہ ہم اسے زیادہ سختی سے روک نہیں سکے کچھ دیر کے لئے روستم گمسم ہو گیا نادیا کیامت کی اطلاع اس کے لئے واقعی پریشان کن تھی کمرے کی فضاء گھمبیر تر ہو گئی زوار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا تمہیں معلوم نہیں تمہارے بعد اس کی کیا حالت رہی ہے روستم بیچ میں ایسے لگنے لگا تھا کہ ختم ہو جائے گی سخت بیمار ہو گئی تھی اب بھی پوری طرح سمری نہیں رنگ زردہ وزن کم ہو گیا ہے بیٹھے بیٹھے ہاتھوں بف کی طرح ٹھنڈے ہو جاتے ہیں نیم بھی ہوش ہونے لگتی ہے روستم سر پکڑ کر بیٹھا رہا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس موقع پر کیا کہے زوار بولا ڈاکٹر کا کہنا کہ اس نے اپنے دل پر بہت اثر لیا ہے اس کا واحد ارائیہ ہی ہے کہ یہ اس اثر سے نکلے اور خوش رہے اب اب آپ تمہیں جانتے ہو کہ کیسے خوش رہ سکتی ہے یار تم اسے یہاں نہیں لانا چاہیئے تھا روستم مجھے مجھے لہجے میں بولا میں نے نہیں لانا تھا لیکن شیری اس کی حالت سے دیکھنے ہی گئی بالکل حلدی ہو رہی تھی لگتا تھا کہ ابھی گر جائے گی تو انہیں رونے لگی ماسی زیادہ میں یہ جھڑکا کہ اگر اس ایسے ہی رولانا ہے دوروار کی طرح سر جھوکے روستم کے سامنے بیٹھی تھی زوار اسے چھوڑ کر باہر جا جکا تھا وہ پہر اسے کچھ دبلی ہو گئی تھی لیکن بیمار نظر نہیں آتی تھی شاید زوار نے اس کے بارے میں کچھ بڑھا چلا کر بیان کیا تھا اس نے قدرے کھلے گلے کی کمیس پہن رکھی تھی ہنسلی کی ہٹیوں بھی بھی دکھائی دیتی تھی دبلہ لیکن ہی جان خیز بدن گردن سے نیچے آگے تک نظر آتا تھا میرا آنا بورا لگا ہوگا وہ نظر جھکائے جھکائے بولی نہیں میں نحال ہو گئے ہوں خوشی سے روستم کے لیجے میں کار تھی تم اس حالت میں دیکھ کر جان نکل گئے روستم اتنی چوٹے اتنے زخ یہ سب کیسے ہوا میں اس سب کو زوار کو بتا چکا ہوں اس سے پوچھ لینا وہ کتنے دیر تک شکوا کنا نظروں سے روستم کا چہرہ دیکھتی نہیں پھر بولی اتنے عرصے بعد ملے ہو یہ بھی نہیں پوچھو گے کہ میں کیسی ہوں اچھی بولی میرے سامنے بیٹھی ہو اس کی کٹورہ آنکھوں میں پانی بھر گیا دل فگار آواز میں بولی مرتے مرتے بچی ہوں سمجھو جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے بوتھی بوتیں اندر سے بلکل خالی ہوں اور لگتا ہے کسی دن یہ بوت بھی نہیں رہے گا میں نے کہا تھا نا تم بہت اچھی اداکارہ ہو اپنا وہ کام جاری رکھو تو زیادہ بہتر ہے روستم گھبراو مد میں اب تم سے کچھ نہیں مانگو گی میں جان گئی ہوں کہ تمہارے پاس مجھے دینے کے لئے کچھ نہیں مجھے تمہاری اور شانی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے روستم کرا کر بولا بہتر ہے کہ تم اپنے زبان پر بی بی کا نام مت لاؤ اس کا لے جا فیصلہ کن تھا وہ کوئی دیر خاموش نہیں پھر کہنے لگی ٹھیک ہے نہیں لاؤں گی لیکن دل میں ان کیلئے جو نئے خواہشات ہیں ان پر تو تم پر بندی نہیں لگا سکتے نہیں فلمی باتیں مت کرو اور نہ میرے سامنے اداکاری کی ضرورت ہے روستم نے زی چھوکر کہا بولتا ہی اس کے گلے کی رگے اب بھی پھولتی تھی اور آواز بیٹھ جاتی تھی روستم نے کندوں پر چادر کو درست کرنے کے لئے پلو کو حرکت دی تو قریب رکھا وقت کپ الٹ گیا اور تھنڈی چاہ فرش پر گر گئی پاسے روستم کی جوتی پڑی تھی کچھا جوتی کے اندر چلی گئے نادے نے بے ساختہ جوتی اٹھائی اور اپنی رنگی نوڑنی کے پلو کو جوتی کے اندر گھسا کر اسے ساف کرنے لگی روستم نے جوتی سے وابس لینے کی کوشش کرتے وقت کیا کرتی ہو کیوں اس میں کیا برائی ہے تمہاری جوتی ہے کسی ظاہر کی تو نہیں وہ بہت لگاوٹ سے بولی میں کون ہوتا ہوں تمہارا وہ بھی نہ کر بولا نادے نے عجیب سی نظری اس کی طرف دیکھا تم میرے بادشاہ ہو وہ علیہنہ انداز میں کہہ گئی دیکھو میرے پاس بیکار کی باتوں کے لئے وقت نہیں روستم نے جھنجولا کر اس کے ہاتھوں سے جوتی چھی وہ اتمنان سے بولے بادشاہ ایسے ہی ہوتے ہیں من مرضی کرنے والے چاہے تو بے وجہ خوش ہو جائے چاہے تو جوتے میں بیٹھے والے خدمتگاروں کو بھی دھدکار دیں تم چاہتی کیا ہو اس کے آکر نیم باز ہو گئی اس نے آگے چھوکا روستم کی جوتے کو سیدھا رکھا تو کشدہ گرے بانمیسس کا چمکیلہ جسم دور تک نظر آنے لگا دیگر خطوط بھی بازہ تر ہو گئے وہ لگتا تو اپنے چنگھاٹتے دھارتے جسم کی خطوط کو فطری انداز میں نمائع کرنے کا فن بڑی اچھی طرح جانتی ہے روستم کے سوال کے جواب میں وہ بولی جان کی امان بہت تو بتا دوں کیا چاہتی ہو روستم خاموش رہا وہ ایک لمحے کی چاہت کے بعد بولی بادشاہ کے ایک ملکہ ہوتی ہے جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے وہ اس کے سر پر عزت کا تاج رکھتا ہے تخت پر اس اپنے پہلوں میں جگہ دیتا ہے وہ اس کے لئے تخت و تاج کا وارث پیدا کرتی ہے اس کے شہزادے شہزادیوں کی ماں بنتی ہے کہانی میں شروع سے آخر تک پوچھائی ہوئی نظر آتی ہے لیکن اس کی کہانی میں ایک اور کردار بھی آتا ہے ایک انویز کا ایک ذر خرید لونڈی کا وہ بادشاہ کی کسی اشارے کی منتظر ہوتی ہے اس کا دل اور جسم بادشاہ کی ملکت ہوتا ہے جب کبھی لونڈی کی قسمت جاگتی ہے بادشاہ شبکی تاریکی میں کسی خوضہ سرہ کو بھیجتا ہے اور اسے اپنے خلوط میں بلا لیتا ہے وہ شادہ آتی ہے بڑی محبس سے خود کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتی ہے اپنی پوری جوانی میں لونڈی کو ایسی چاریس پچاس راتے بھی مل جائے تو وہ اس پہ بڑی خوش قسمتی سمجھتی ہے تم یہ فکرزول بکواس بند کر دو تو اچھا ہے رستم پھوکارا وہ بدستور خوابناک لہجے میں بولی تم اتنے پریشان کیوں ہوگے رستم میں نے اپنے ملکہ کا نہیں لونڈی کا کردار چاہتی ہوں میں جانتی ہوں ملکہ کا کردار تم کسی اور کو دے چکے ہو رستم تیزی سے اٹھا جوتی پہن کر چادر جھٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا پورچی خانے میں شیری زوار اس لئے وہ خوش قرار موڑ میں باتیں کر رہی تھی وہ زوار کی طرف اشارہ کر کے شیری سے کہہ رہی تھی اس کو جلدی سے ایک بچے کا باپ بنا دو پھر اس کے لڑائے جھبرے ایک دم ختم ہو جائے گے بلکل اچھا بچہ بن جائے گا ہماری گورنمنٹ اپنے تجربے کی بات کر رہی ہے بھائی اکرام نے ہولے سے کہا ہمارے تجربے آپ لوگوں کی ہوشاری کے سامنے پانی بھرتے ہیں شیری نے مبنا کر کہا کسی نے سچ کہا ہے مرد تر گرگر کترا رنگ بدلتے ہیں اور کچھوے کی طرح خود کو پیندر چھپائے رکھتے ہیں ہر بری مثال کے لئے مذکر کا سیجہ استعمال کیوں کرتی ہو کچھوے ہی تو نہیں چھپاتا کچھوے ہی تو خود کو چھپاتی ہے زوار نے بیدیلی سے فکرہ کسا لو جی ایک اور کچھوے صاحب آگے آپو زائدہ نے رستم کو آتے دیکھ کر کہا باقی سب خاموش تھے آپو زائدہ خودی اسے سرہ کرام جوڑتے ہوئے بولی دیکھو بھائی اسے گودمی کھلاتی رہی بچمن میں اسے گڑا بنا کر اس کے چہرے پر سہرہ سجاتی رہی ہوں اب اصلی سہرہ سجانے کا وقت آیا ہے تو یہ کوئی ڈھنگی بات ہی نہیں کرتا بھائی ایک کرام نے سرد آہ برتے ہوئے کہا سہرہ باننے کا وقت آیا نہیں گزرا جا رہا ہے اور نہیں تو کیا آپ انہیں تعاید کی اس کی عمر کے تین تین بچوں کے باپ ہے روستم کے چیرے پر مسکرات کا دور دور تک پتہ نہیں تھا کچھ ہی کیفے زوار کی تھی زوار روستم کو لے کر چھت پر چلا گیا سطح مرتفع پر قصبے گئے نشب و فراز نظر آ رہے تھے نیچی جسے والے گھروں میں بلب اور ٹیپ لائٹس کی روشنی تھی جہاں روشنیں ختم ہوتی تھی وہاں سے آگے گہری تاریکی تھی روستم کی آنکھیں اس تاریکی میں دیکھنے سے قاسر تھی تاہم وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس تاریکی میں خطروں کے سامن لارے ہیں پیشمار قاتل آنکھیں اسے ڈوننے کے لئے شہر شہر گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ پھیلی ہوئی ہیں کچھ لوگوں نے کچھ نہایت مصر لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب روستم کو تادیر زندہ نہیں رہنے دیں گے اب کیا ارادی ہیں تمہارے زوار نے بہت گھمبیر لحظے میں پوچھا تمہیں تو بتا چکا ہوں سب کچھ آج سب سویرے نکل جاؤں گا شہرے کے پاس جاؤ گے زوار نے روستم کے ایک پرانے ساتھی کا نام لیا دیکھوں گا شاید وہی مل جائے روستم نے موبہ انتاز میں جواب دیا میں کیا کروں زوار نے بہت دکھی لیجے میں کہا کچھ عرصہ کے لئے کہیں روپوش ہو جاؤ جن دوستوں سے رابطہ ہو ان کو بھی پوری طرح ہوشار کر دو پولیس نے تنگ کرنے کی کوشش کرے گی جو ایک دو نام میں تمہیں بتائیں ہیں ان کے لئے تو زیادہ خطرہ ہے انہیں تو ایک دو ماہ کے لئے بلکل نظر نہیں آنا چاہیے اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو سامنے آئے بغیر فون کے ذریعے حاجی حیات سے رابطہ کرنا وہ پوری طرح چوکس ہے اپنی بی بی جی کی طرف سے تو اتمنان ہے تمہیں زوار نے پوچھا اتمنان نہ ہو تو انہیں چھوڑ کر کیوں آتا اپنے بارسوں میں پہنچ چکی ہے انہیں قانونی چکروں سے نکالنے کے بڑے اچھم کیلو کا انتسام کر لیا جائے گا اس کے علاوہ حاجی بھی ہر وقت ان کی طرف سے باخبر رہے گا پھر مزرعت وقف سے بولا اور میں بھی بے خبر نہیں رہوں گا لیکن تمہاری طرف سے کون باخبر رہے گا زوار نے زدہ لہجے میں کہا میری طرف سے باخبر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں روستہ نے عجیب روکھے لہجے میں کہا بہتر ہے کہ مجھے آہستہ آہستہ گھولنے کی کوشش کرو میں جس راستے پر چل نکلا ہوں اس پر میرا اکیلہ ہی رہنا بہتر ہے ویسے بھی یہ راستہ زیادہ لمبا نہیں ہے میں تمہیں گولی مار دوں گا روستہ زوار نے دکھ سے لبریز لہجے میں کہا وہ زخمی انداز میں مسکرائے گولی تو اب کھانی ہی ہے تم نہ مارو گے تم پولیس مار دے گی یہ خیال دل سے نکال دو روستہ ایسا موقع آیا تو میں تم سے پہلے مرنے کی کوشش کروں گا اچھا چھوڑو یہ دکھتے نہیں والی باتیں میں نے بھائیہ اکرام اور آپ کو کچھ نہیں بتایا تم نے بھی نہیں بتانا خاص طور سے آپ کو کھان میں بتو بھی رکی نہیں پڑنی چاہیے اسے یہی معلوم ہونا چاہیے کہ میں آفندی کے پاس واپس لاہور گیا ہوں وہاں کام کی مصروف ہے کچھ ایسے کہ جلدی واپس نہیں آسکتا بھائیہ اکرام کو بھی سختی سے کہا جاؤں گا کہ وہ اس آبادی سے باہر نکل کر اپنے اور بچوں کے لئے جان کا خطرہ نہ مول لے بھائیہ اکرام کو یہاں سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں میں نے سارے انتظام کر رکھا ہے اسے خادر بیج بغیرہ کیلئے بھی یہاں سے خوندے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی نادیا کا کیا کرنا ہے زوار نے بہت مجھے لہجے میں پکا تم یا میں اس کی ذمہ دار نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جا سکتی ہے وہ خام خوابنی زندگی برباد کر رہی ہے اب بھی اس کے لاکھوں چاہنے والے ہوں گے اس کا اصل ٹھکانہ فلمی دنیا ہی ہے پیسہ شہرت رکھی سب کچھ اسے وہاں سے مل سکتا ہے لیکن وہ تو کہتی ہیں خدا کے لئے زارے روستم نے تیزیز کی بات کٹی اس لڑکی کا ذکر میرے سامنے مت کرو میں جو کچھ کھوڑ چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کے سامنے اس فلم ایکٹریس کی حیثیت مکھی کے پر جتنی بھی نہیں کودے تک دونوں چھت کی تاریخی میں خاموش کھڑے رہے درد کی ایک ندیدہ لہر سی ان دونوں کے درمیان چل رہی تھی روستم اپنے دوست کے دکھ ہو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا تھا اس نے گزرتے مہینوں میں بہت سے خطریں مول لے کر دیوانوں کی طرح روستم کو تلاشت کیا تھا اب روستم ملا تھا لیکن بچھڑ جانے کے لیے اور یہ ایسا بھی چھوڑا تھا جو امیدے چھین رہا تھا اور انتظار بھی اچانک زوار آگے بڑے سے جذباتی انداز میں روستم کو اپنے بازوں میں لے لیا دونوں دوست کتنی ہدیتے کہ ایک دوجہ سے بغبیر رہے ایک دوسرے کی دھڑکنے سنتے رہے اپنا خیال رکھنا یار زوار نے آنسو سے بہت چھل آواز میں کہا اور تم بھی دوستم نے کہا کبھی کبھی آپ کے بارے میں معلوم کرتے رہنا اور شیری کو بھی خوش رکھنا زوار نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا یہاں سے جاؤ کہ کس طرح تمہاری کیا رائے ہے چھ سات میل کا تو راستہ ایسا ہے کہ چھوٹی گاڑی جا سکتی ہے اس کے بعد ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تم زخمی ہو یار میری تو یہ ہے کہ تم میری والی گاڑی پر نکلو جہاں تک گاڑی لے جا سکو وہاں تک چلے جاؤ اس کے بعد اسے چھوڑ کر پیدل آگے بڑھ جانا اور گاڑی کا کیا ہوگا میں اسے کس طرح مگوال ہوں گا یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو میں نے اس بارے میں سوچ دیا ہے خطرے کی کوئی بات نہیں تمہیں پتہ ہے میری گاڑییں بیش ناخت ہوتی ہیں دونے دوست الویدائی انداز میں بغلگیر ہونے کے بعد بھی دیر تک چھت پر رکے رہے اور باتیں کرتے رہے لیکن تمہاری طرف سے کون باخبر رہے گا زوار نے زدہ لہجے میں کہا میری طرف سے باخبر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں دوستہ نے عجیب روکھے لہجے میں کہا بہتر ہے کہ مجھے آہستہ آہستہ گھولنے کی کوشش کرو میں جس راستے پر چل نکلا ہوں اس پر میرا اکیلے ہی رہنا بہتر ہے ویسے بھی یہ راستہ زیادہ لمبا نہیں ہے میں تمہیں گولی مار دوں گا روستو زوار نے دکھ سے لبریز لہجے میں کہا وہ زخمی انداز میں مسکرائے گولی تو اب کھانی ہی ہے تم نہ مارو گے تو پولیس مار دے گی یہ خیال دل سے نکال دو روستو ایسا موقع آیا تو میں تم سے پہلے مرنے کی کوشش کروں گا اچھا چھوڑو یہ دکھتے نہیں والی باتیں میں نے بھائیہ اکرام اور آپ کو کچھ نہیں بتایا تم نے بھی نہیں بتانا خاص طور سے آپ کو کھان میں بتو بھی رکی نہیں پڑنی چاہیے اسے یہی معلوم ہونا چاہیے کہ میں آفندی کے پاس واپس لاہور گیا ہوں وہاں کام کی مصروفت کچھ ایسے کہ جلدی واپس نہیں آسکتا بھائیہ اکرام کو بھی سختی سے کہا جاؤں گا کہ وہ اس آبادی سے باہر نکل کر اپنے اور بچوں کے لئے جان کا خطرہ نہ مول لے بھائیہ اکرام کو یہاں سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں میں نے سارے انتظام کر رکھا ہے اسے خادر بیج بغیرہ کیلئے بھی یہاں سے خوندے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی نادیا کا کیا کرنا ہے زوار نے بہت مجھے لہجے میں کہا تم یا میں اس کی ذمہ دار نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جا سکتی ہے وہ خام خوابنی زندگی برباد کر رہی ہے اب بھی اس کے لاکھوں چاہنے والے ہوں گے اس کا اصل ٹھکانہ فلم دنیا ہی ہے پیسہ شہرت رکھی سب کچھ اسے وہاں سے مل سکتا ہے لیکن وہ تو کہتی ہیں خدا کے لئے زارے روستم نے تیزیز کی بات کٹی اس لڑکی کا ذکر میرے سامنے مت کرو میں جو کچھ کھوڑ چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کے سامنے اس فلم ایکٹریس کی حیثیت مکھی کے پر جتنی بھی نہیں کدیر تک دونوں چھت کی تاریخی میں خاموش کھڑے رہے درد کی ایک ندیدہ لہر سے ان دونوں کے درمیان چل رہی تھی روستم اپنے دوست کے دکھ ہو بڑے اچھی طرح سمجھ رہا تھا اس نے گزرتے مہینوں میں بہت سے خطریں مول لے کر دیوانوں کی طرح روستم کو تراشت کیا تھا اب روستم ملا تھا لیکن بچھڑ جانے کے لیے اور یہ ایسا بھی چھوڑا تھا جو امیدے چھین رہا تھا اور انتظار بھی اچانک زوار آگے بڑے سے جذباتی انداز میں روستم کو اپنے بازوں میں لے لیا دونوں دوست کتنی دیتے کہ ایک دوجہ سے بغبیر رہے ایک دوسرے کی دھڑکنے سنتے رہے اپنا خیال رکھنا یار زوار نے آنسو سے بہتھل آواز میں کہا اور تم بھی دوستم نے کہا کبھی کبھی آپ کے بارے میں معلوم کرتے رہنا اور شیری کو بھی خوش رکھنا زوار نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا یہاں سے جاؤ کے کس طرح تمہاری کیا رائے ہے چھ سات میل کا تو راستہ ایسا ہے کہ چھوٹی گاڑی جا سکتی ہے اس کے بعد ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تم زخمی ہو یار میری تو یہ ہے یہی کہ تم میری والی گاڑی پر نکلو جہاں تک گاڑی لے جا سکا وہاں تک چلے جاؤ اس کے بعد اسے چھوڑ کر پیدل آگے بڑھ جانا اور گاڑی کا کیا ہوگا میں اسے کسی طرح مگوالوں گا یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو میں نے اس بارے میں سوچ دیا ہے خطرے کی کوئی بات نہیں تمہیں پتہ ہے میری گاڑییں بیش ناخت ہوتی ہیں دونے دوست الویدائی انداز میں بغلگیر ہونے کے بعد بھی دیر تک چھت پر رکے رہے اور باتیں کرتے رہے رات کے اندھیرے میں اجالے کی امیزی شوتی جا رہی تھی لیکن سویرہ ابھی تک شب کے حصار سے نکلا نہیں تھا روستم ایک سویر کار ڈرائیو کرتا ہوا اُچھے نیچے راستوں پر جا رہا تھا وہ بھائی اکرام کے رباس میں تھا سر پر ایک جالی در ٹوپی کا اضافہ ہو چکا تھا ایک شار میں اس کے بلائے جسم کو چھپا رکا تھا پوٹوہار کی تھنڈی ہوا کھلکوں کے راستے گاڑی میں داخل ہوتی تھی اور اس کی ریشمی داڑی سرسراتی تھی روستم کی منزل پوٹوہار کی لا متناہی گھاٹیاں اور کھائیاں تھی وادی سون ایک اسرار کی طرح اس کے اگرد حد نگاہ تک پھیلی ہوئی تھی مشرق کی طرف درائے جہلم اس کی حد بندی کرتا تھا اور مغرب کی طرف درائے سید اس کے شمال کی جانب کالا چیتا ریج اور مارگلا کی بلند پہاڑیاں تھی یہ گھاٹیوں کھائیوں سرنگوں کھونوہ غاروں اور چھوڑی بڑی جنو والی بیاباد وادی تھی جو ہمیشہ سے مفرور مجرموں اور تاریکی دنیا فراد کو اپنے پرپیج مستوں میں پناہ دیتی رہی ہے جو جو وہ آگے بڑھ رہا تھا راستہ دشوار گزار ہو رہا تھا نیشب و فراز بڑھتے جا رہے تھے چیل کے چھٹے پوڑے پودے خود روک گھاس اور نیم پہاڑی پودے جگہ جگہ راستے کو گنجلہ کر رہے تھے ایک مور کارتے ہی زوردہ جھٹکا لگا جسم کے کئی حصوں سے ناقابل برداشتی سے اٹھی دائیدہ نے پسلیوں کے زخم سے خون رسنے لگا خون کے نمی اور حرکت روستم نے اپنے جلد پر محسوس کی کسی بات پر اسے بی بی یاد نہیں آتی تھی اس بات پر بھی آئی بی بی نے کہا تھا یہ زخم گہرہ ہے پسلی تک چلا گیا ہے اس کی زیادہ احتیاط کرنا ہاں کسی بات پر بی بی یاد نہیں آتی تھی ایک اور موڑ سامنے آیا رسنم نے رفتار آہستہ کر دی پھر بھی ایک دو جھٹکے لگے رسنم کو یوں لگا جیسے گاڑی کی ڈکی ٹھیک سے بند نہیں ہوئی اس نے ایک گھرگرے سے ٹیرے کے پاس گاڑی روکنی پرندوں کی ڈائرے چہہ کارتی ہوئی سر پر سے گزر گئی دور دور تک کسی متنفذ کا نشان نہیں تھا اس نے چاہمی لگا کر ڈکی کھولی اور سفتی کسی کیفت میں کھڑا رہ گیا ٹیوٹا کی کشادہ ڈکی خالی نہیں تھی اس میں کوئی موجود تھا یہ نادیا تھی وہ پہلو کے بال گٹری سی بنی تھی اور آنکھیں پٹ پٹا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی اس کے ہل کی گلابی شروار پر موبلہل کے دھبے تھے اور گلاب پھلوالی سفیت میں اس فالتو ٹائر کی کیچر سے علود ہو رہی تھی دوپٹا اس کے پہلو میں پڑا تھا شبک کیا دیکھ رہا ہوں رستم ازہد غیرت اور غصے سے بولا وہ خفزہ دا انداز نوٹ پیٹی پر حمد کر کے بولی میں نے تمہارے ساتھ جانا ہے رستم اس کے لہجے میں پختہ ارادہ تھا رستم نے اس کے بالوں پر ہاتھ ڈالا اور کھیج کے ڈکی سے باہر کھڑا کر دیا اس کی ایک سینڈل ڈکی کے اندر رہ گئی تھی وہ اس نے نکال کے اپنے دودیا پاؤں میں پہن لی تمہارا اعتماد خراب ہو گیا ہے شاید رستم نے بے حض زہریلے لہجے میں کہا چلو یہی سمجھ لو لیکن میں تمہارے ساتھ ہی جانا چاہتی ہوں میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی کچھ نہیں مانگوں گی کوئی پریشانی نہیں دوں گی لیکن مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ پلیز رستم خدا کیلئے اسے اپنے ہاتھ جوڑ دیئے میں تم پر لانت پھیجتا ہوں رستم فکارا اور گاڑی کی طرف بڑھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نادیا کار کی ڈکی میں کیسے پہنچی جب وہ بھائیہ اکرام آپو اور زبار سے رخصت ہوگے گھر سے نکلا تو شہری اور نادیا چار پوی پر سو رہی تھی بڑی جھلات کے عالم میں رستم نے کار کا دروازہ بند کیا اور اپنا بایا ہاتھ گے لیور کی طرح بڑھا دیا نادیا نے آگے بڑھ کر سریڈنگ تھام لیا نہیں رستم تم مجھے شورک نہیں جا سکتے ایسا مت کرو رستم کی جنجلات بڑھتی جا رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ نادیا کسی سورس ٹیمن نہیں چھوڑ رہی اور گاڑی کے ساتھ جو کدھر چمٹ گئی تو اس نے بھنا کر اسے زودہ دھکا دیا وہ لرکھڑائی اور کسی خوزدہ چیخ کے ساتھ ایک چار پانچ فٹ گہرے کھڑ میں گر گئی اس کی پوشنوں کے لئے پتھروں سے ٹکرائی تھی رستم نے اس کے چہرے پر کلب کے آثار دیکھے دفع ہو جاؤ رستم دھارا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی اس کے دماغ میں جیسے شہد کی مکھیہ ڈنک مار رہی تھی اور پورے جسم میں انگاریں بھر گئے تھے قریباً ایک فرلانک تک ایسے ہی گاڑی چلاتا چلا گیا پھر اچانک اس کا ذین کا زہریلہ اوبال کم ہونا شروع ہوا وہ قدر منطقی انداز میں سوچنے لگا وہ اس کو ایک خائی میں دھکا دے کر چھوڑایا تھا ممکن تھا وہ زخمی ہو گئی ہو ویسے بھی ایک لکھو دکھ ویرانہ تھا جوانہ کے لئے رقیقت و سایا بھی اس کا دشمن ہوتا ہے یا کوئی عوارہ گر اسے مل جاتا تو کیا ہوتا پتہ نہیں کیوں اپنی بی بی جی کے الفاظ رستم کے کانوں میں گونجنے لگے انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا رستم نادیا کو دکھنا دینا تمہاری وجہ سے اس کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو لگتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں وہ یہ الفاظ کیسے بھول سکتا تھا اور بات صرف نفاظ کی نہیں تھی ہر وہ لفظ جو بی بی کی زبان سے نکلا اس کے کانوں تک پہنچا تھا اس کے لئے دل و دماغ پر ہمیشہ کیلئے نقش ہو چکا تھا بی بی کے الفاظ کا خیال آتی ہی اس کے وحشی پتھریڑے دل میں ایک عجیب سی نری میں نمودار ہو گئی تنہوں ازلال دھیلے پڑھ گئے اس نے بریک پیڈل دبایا اور گاڑی ایک دھلوان پر رک گئی چلے لبے وہ شدید شیش و پنج کی کیفیت میں رہا پھر گاڑی دھیرے دھیرے ریوار سونے لگی ایک فرلانگ کا فاصلہ گاڑی نے تقریباً چار منٹر میں تیک کیا اور اس کھڑے کی کنارے پہنچ کی جہاں نادیا گری تھی نادیا وہاں موجود نہیں تھی وہ ذرا دور ایک پتھر پر بیٹھی تھی اور چہرہ گھٹنوں میں چھپائے رو رہی تھی اس کی دونوں کوہنیاں بری طرح چھلی ہوئی تھی دائے کان سے بہنے والا خون اس کے کندے تک پہنچ رہا تھا گاڑی کی آواز سننے کے باب جس نے چیرہ گھٹنوں میں چھپائے رکھا رستم گاڑی سے اُتر کر اس کے قریب گیا کیا چاہتی ہو تو نادیا نے آنسو سے تیتر بیتر آنکھوں کے ساتھ رستم کو دیکھا پھر ایک دم اٹھ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اپنی نوکرانی بنا کر اپنے ساتھ رکھ لئے رستم میں کچھ نہیں مانگو گی تم سے کچھ نہیں کہوں گی اسے اپنے گھٹنے پر ڈھلی زمین پر ٹیک رکھے تھے اس کا ہی جان خیز جسم رستم کو اپنی بے پناہ موجود کی کا احساس دلا رہا تھا رستم نے اپنی ٹانگوں کو اس کی گریب سے آزاد کرونا چاہا مگر وہ جوک کی طرح چمٹ گئی تھی اچھا ٹانگیں چھوڑو میری رستم نے ذرا نرم پڑتے ہوئے کہا اس نے ٹانگیں چھوڑ دی اور ایک قدر پیچھ ہٹ کر سر چھکا کر کھڑی ہو گئی رستم گاڑی کی طرح بڑھ گیا وہ اس کی پیچھے پیچھے کوئی دیر تزبزم میں کھڑی رہی جائے سوچ پر آگے بیٹھے ہے پیچھے پھر رستم کا موڑ دیکھتی پچھلی سیپر بیٹھ گئی رستم نے کنیکوں سے دیکھا اس کے سر پر چھوٹ لگی تھی وہاں سے مہنے والا خون اس کے کان کو رنگین کر رہا تھا وقت رخصہ زوار نے ایک بڑا سفری تھیلہ گاڑی میں رکھ دیا تھا اس میں ضروری استعمال کی چیزیں موجود تھی روی اور کارٹن کی پٹی بھی تھی رستم نے روی اور کارٹن کی پٹی انعیدہ کی طرح بڑھائی اس نے لرزہ ہاتھ سے اس چیزیں پکڑ لی وہ خود اپنے سر سے رستہ و خون روکنے میں مصروف ہو گئی رستم نے گاڑی آگے بڑھا دی رستم کا ذہن وہ سلسل اس سوال میں اُلجا ہوا تاکہ نہ دیا ابو کے گھر کے اندر سے کارٹن کی ڈکی میں کیسے پہنچ گئی پچھلے آٹھ دس ماہ میں اس لڑکی نے اس لڑکی سے جتنی جان چھوڑانا چاہی اتنی اس کے گلے پڑھ رہی تھی ہوا کیسے مقام پر اس کے ساتھ تھی جہاں وہ اسے پیچھے دکھیل نہ سکتا تھا اور نہ اپنے ساتھ دے جا سکتا تھا خریباً دھائی کلومیٹر مزید سفر کرنے کے بعد رستم ایک جگہ رکھ گیا در حقیقت اس سے آگے گاڑی چلانا ممکنی نہیں تھا ایک سرخی مائل نیم پتھلیے ٹیلے کے دامن میں خودرو جھارے کو ایک جھونٹا رستم گاڑی کو جھونٹ کے نیچے لے کے انجن بند کر کس نے دروازے لاک کی اور باہر نکل آیا نادیہ بھی باہر نکل آئے خستہ حالت میں بھی اتوبہ شکر نظر آتی تھی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے چیرے پر گر تھی مگر چال ڈھال وہی تھی جو کیمرے کے سامنے ہوتی ہے یہ بلکل سنسان جگہ تھی جہاں تک نیگا جاتی اونچے نیچے سرخی مائل ٹیلے نظر آتے تھی کوٹوہار کی یہ اسی وریز سطح مرتفہ اپنے سارے رنگوں دلچسپ زوابی اور نوکھے نشیب و فراس کے ساتھ اس کے سامنے تھی کوئی ہوا کی آواز پر کان دھرتا تو وہ اس سے پانچ لاکھ سار پرانے تہزیب کی سرگوشے سنسرتا تھا ایک کٹے دار جھاڑی کی نیچے ایک خار پشت کا پنجر پڑا تھا ایک نیولا اس پنجر کے ادگت گھونڈ رہا تھا نادیاں ڈر کر پتھروں سے ذرا دور ہٹ گئی وہ ہٹی تو جنگلی گھاس کے اندر سے ایک اور نیولا نکل کر بڑی سورہ سے پتھروں کے پیچھے اجل ہو گیا رستم نے جس مقام پر کھڑی گاڑی کھڑی کی تھی وہ اس کے لئے نیا نہیں تھا اس سے پہلے ہوئے زوار اور وہ دو چار مرتبہ یہاں آ چکے تھے رستم نے گاڑی کی چاوی گاڑی کی ایک بھی نمبر پلیٹ کے پیچھے گسا دی اگر زوار یہ اس کا گساتھی گاڑی لینے یہاں پہنچتا تو یقین نے بعد اس کے علمے ہونا تھی کہ چاوی نمبر پلیٹ کے پیچھے موجود ہے گاڑی چھوڑنے سے بارے رستم نے اپنی انگلیوں کو نشان گاڑی کے سٹیرنگ اور ہنڈل وغیرہ سے صاف کر دیئے تھے اس طرف سے تسلی ہونے کے بعد اس نے سفری بیک کندے سے لٹکایا اور دوشوار گزار راستے پر سفر شروع کر دیا نہ دیا بلا توقف اس کے پیچھے چل دی گاہے بگاہے جب اس کا پاؤں کہیں الٹا سیدھا پڑتا تو اس کی کراہ سے نکل جاتی بہرحال وہ چلتی چلی گئی رستم بہت خوش کلیجے میں بولا جو کچھ تم کر رہی ہو اچھا نہیں کر رہی ہو زلیل ہو کر مرو گی میں نے تمہیں بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ رستم تمہارا ساتھ ہو تم مجھے سب کچھ قبول ہے تم فلمی عورت ہو فلم اور کہانیوں کی باتیں کرتی ہو مرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا تم سمجھتی ہو اور ان جنگلوں میں میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو بلک بلک کر مرنے کی دعائیں مانگتی ہیں میں سب کچھ جانتی ہوں تم کچھ نہیں جانتی ہو تمہیں پتہ ہے اس علاقے میں کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں پولیس کی برہمی کا کچھ انتازہ ہے تمہارے جیسے لڑکی جب اس علاقے سے پولیس کھتے چڑتی ہے تو پھر اس کی بربادی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا وقت بڑا تو سب کچھ جھیل لوں گی رستم چلتا جارہا جا رہا تھا اس کے پاس اٹھنے کا وقت نہیں تھا اس سے معلوم تھا کہ وہ جتنی جلتی جتنا دور چلا جائے گا اتنا ہی پولیس کے ہاتھوں سے محفوظ ہوگا پوکوہار کی گہرائی اور اس گہرائی کے دور افتادہ نشیب و فراد اس کی سلامتی کے زامین تھے اسے رہ رہ کر نادیا پر بے پناہ تیش آ رہا تھا کسی وقت اس کا دل چاہتا کہ اپنی چادر کی نیجی سے موزر نکالے اور اس کی ایک گولی سیدھی نادیا کی پیشانی بھر داغ دے لیکن پھر کسی وقت وہ مختلف انداز میں سوچنے لگتا وہ زبردست ہی آ رہی تھی اور اسے واپس بھیجنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور اس نے واپس جانا بھی تو نہیں تھا تو پھر کیا ہو سکتا تھا بی بی نے ایک دفعہ کہا تھا رستم میری بات مان لو ناریہ تم پر ہزار جان سے فیدا ہے اپنی محبت کے خلاف میں وہ تمہیں بہت کچھ دے سکتی ہے جو کچھ وہ بہت عاجی سے دے رہی ہے اسے قبول کر لو گزرے دنوں میں بی بی کی یہ فکریں ہزاروں مرتبہ اس کے کانوں میں گونجے تھے اور اب بھی گونج رہے تھے اس سے لگتا تھا کہ وہ بی بی کے حکم سے سرطابی کر کے ایک بہت بڑا گناہ کر رہا ہے اب جبکہ وہ بی بی سے اور بی بی کی دنیا سے رخ موڑ کر ایک نئی جگہ پر جا رہا تھا اور شاید اس کے پاس زندگی کے دن بھی گینے چنے تھے تو کیا وہ بی بی خواہش پوری کر سکتا تھا کیا اس فلم ایکٹرس کو بی بی کی خاطر اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا یہ بڑا کٹھن سوال تھا بہت ہی کٹھن اس سوال کا فیلحال کوئی جواب نسطم کے پاس نہیں تھا چمکتے سورج کی نیچے سرخی مائل ٹیلو کے درمیان وہ چلتا چلا جا رہا تھا اور نادی اس کی پیچھے آ رہی تھی وہ جو جو آگے بڑھ رہے تھے فضاء غیر منوس ہوتی جا رہی تھی اور ماہور الگ ترک ہو رہا تھا جو لگتا تھا کہ زمین و آسمان کے درمیان اونچی نیچی گھاٹیوں ٹیلو اور خورد و روات آت کے سیور کچھ نہیں ہے وہ ایک خونما راستے میں سے گزر رہے تھے کہ جب اچانک پاس ہی کہیں آہٹ سنائے دی شاید کوئی جانور تھا چاندر کے اندر رستم کا ہاتھ موزر کے دستے پر مضبوط ہو گیا تھوڑے در بعد یہ آہٹ دوبارہ ہوئی رستم کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی جانور نہیں ہے اچانک دو فرد مخلوقتی ٹیلوں کے عقب سے یوں نمدارو جیسے زمین سے اگائے ہو ان میں سے ایک شروال کمیس و دوسری پتلون کمیس میں تھا دونوں کی رباس خستہ اور چہرے گردہ لولت تھے وہ شکلوں سے خطرناک نظر آ رہے تھے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ٹریپل ٹو رائفل تھی گولیوں والی بیلٹ اس کے کندے بر تھی دوسرے ہاتھ میں پیپسی کی نیس بھری ہوئی بوتل تھی وہ دونوں رسطم اور نادے کو دلچسپ نظروں سے دیکھنے لگے کون ہو بھائی ادھر کہاں بھٹک رہے ہو رائفل والے نے چونکہ ہوئے لہجے میں رسطم سے پوچھا یہی بات میں تم سے پوچھو تو رسطم نے کہا رائفل والے کی گریفت رائبر پر مضبوط ہو گئی زیادہ ٹرٹرنا کا سیدھی طرح بتاؤ کون ہو وہ بدرہ ہوئے لہجے میں بولا تم کون ہو ہم پولیس کے بند ہیں پیپسی والا بولا اس کا ساتھ ہی رائفل والا ایک قدم پیچھے ہٹا اور اس نے رائفل رسطم کی طرف سیدھی کر لی شاید اسے اندازہ ہو گیا تک کہ چادر کے نیچے رسطم کے پاس اصلہ وجود ہے ہاتھ کھڑے کرو وہ گر جا دونوں ہاتھ کھڑے کرو مرزی سامین حضرات رسطم کی یہ کہانیہ بھی جاری ہے باقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے ادود داستان اللہ حافظ